تو شیرام چلت مانس میں جلک لندلی سیتا کے بھگوان شیرام سے سنیوگ اور بھگوان شیرام سے ان کے بیوگ کا چتر پرستت کیا گیا مالکہ ان میں کیسے جلک لندلی سیتا اور بھگوان شیرام کا ملن ہوتا ہے اور اس ملن میں کون سی سمسیائے ہیں اور وہ کس طرح سے ان سمسیاؤں کے سمادھان کے بعد جلک لندلی سیتا سے شیرام کا ملن ہوتا آپ نے اسے پڑھا ہوگا اس پرسند کارسہ سوادن کیا ہوگا اور اس کے پر تکول آرن کانڈ میں راوڑ کے دوارا بن میں جلک لندلی سیتا کا حرن کر لیا جاتا ہے اور بھگوان شیرام وندر سے جلک لندلی سیتا کا بیوگ ہو جاتا ہے اور اس کے پر شاکت پربو جلک لندلی سیتا کو کھوجنے کے لیے چل پڑتے ہیں اور یہ خوج کا جو بستار ہے وہ آرن کانڈ سے پرام ہوتا ہے اس خوج کے کرم میں ہی پربو بھگتی متی شبری کے آسرم میں جاتے ہیں اور ان کے میٹھے پھلوں کا اور ساتھ سوادن کرنے کے پچھ جات بھگوان شیرام ان سے پوچھتے ہیں کہ جلک لندلی سیتا کھو گئی ہے انہیں پناہ میں پراپتہ کر سکوں اس کا کیا اپائے اور تب شبری پہلے سنکھوچ میں گھڑ جاتی ہیں شبری کھڑ دیئے پربو آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جب مجھ سے یہ جگیسہ کرتے ہیں تو مجھے بڑا اپنے آپ میں سنکھوچ کانبھو ہوتا ہے لیکن میں آپ کے آدیش کو نہیں کھان سکتی اس لیے میں آپ کو یہی سجاؤ دے سکتی ہوں کہ آپ آگے کیوں پمپاسر کی یادترہ کیجئے اور وہاں پر پمپاسر کے آگے میری شموک پربت کے پاس سگریو کی آپ سے مطرتہ ہوگی اور اس کے پسچات سگریو جنک نندنی کے کھونج میں بندروں کو رہے دیں گے اور انت میں اسی پدتی سے جنک نندنی سیتا کا پتہ لگے گا بھگوان شیر آگے بندر کی سگریو سے مطرتہ ہوتی ہے شیہ روان جی اس مطرتہ میں مدیست ہے اس کے پسچات بالک آورد کہ سگریو کا رجعہ وشیک اور انت میں بندروں کے دوارہ جنک نندنی سیتا کی خوج کا کرم پرارم بھوتا ہے دو سو دشاؤں میں بندر جنک نندنی سیتا کو کھوجنے کے لئے جاتے ہیں اور انت میں سمست وغنوں کو پار کرتے ہوئے کہ اول ایک مارک ترہنمان جی ہی لنکا میں اشوک باٹکا میں جنک نندنی سیتا کا درشن کرتے ہیں اور لنکا کو جلا کر کے وہاں سے لوٹنے کے پسچات بندر کی بلکی ہو جاتی ہے تو انت میں جنک نندنی سیتا اور بھگوان شیرام کا ملن ہوتا ہے تو یہ جو جنک نندنی سیتا اور بھگوان شیرام کا ملن ہے اور جنک نندنی سیتا اور بھگوان شیرام کا بیوگ ہے کہ ان دونوں لیلاؤں کا کیا تات پر یہ ہے آئیے سنگشیپ میں اس پر بیچار کریں پہلے تو شیرام جنک نندنی سیتا کے سوروپ پر تھوڑا بھیان دیں کہ جنک نندنی سیتا قول ہے تو ایتیاسک دشتری سے وہ مہراشری جنک کی پرتری اور مہراشری جنک دھنور بھنگ کی پرتگیہ کے جوارا جنک نندنی سیتا کو شیرام کے پرتیو ارپت کرتے لیکن کیا جنک نندنی سیتا کا کیون ہوتا ہی پریچے ہے کہ میں مہراشری جنک کی پرتری ہیں ایسا نہیں بس تو تاہیے جنک نندنی سیتا کا جو سوروپ ہے اگر اسے ہم ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں تو ایک سب سے بڑے مہت کی بات یہ ہے کہ رامین میں جنک نندنی سیتا ہی مکھ کے اندر ہے اور بیوید ویقتیوں کے دوارا انہیں پرابت کرنے کی چیشتہ کی جا رہی ہے جب مہراشری جنک دھونس کے مادیم سے پرتیگیا کرتے ہیں تب بھی جنک نندنی سیتا کو پرابت کرنے کیلئے سنسار سے دیش دیش کے راجہ ایک اٹھ رہتے ہیں اور جنک نندنی سیتا کو پرابت کرنے کی چیشتہ کرتے ہیں اور انٹ میں جن لوگوں نے جنک نندنی سیتا کو جنک پر میں پرابت کرنے کی چیشتہ کی تھی کہ انہیں رامین بھی ایک تھا اور اس کا تات پر کیا ہے کہ رامین رامین کا جو کھل نائک ہے کہ اس کے انتہ کڑ میں بھی جنک نندنی کو ہی پالے کی تیو رہا کانوشا اور جب وہ جنک پر میں جنک نندنی سیتا کو پانے میں سمرت نہیں ہوتا تو انٹ میں چھل کے دوارہ کپٹ کے دوارہ انہیں جنک نندنی سیتا کو پانے کی چیشتہ کرتا ہے اور ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے اس نے ان کا آرن کر لیا اور انہیں لنکا میں آنے کے لیے بات دے کر دیا تو یہ جنک نندنی سیتا جن کو پانے کے لیے سنسار کے اگلت راجہ پریتن کرتے ہیں کہ وہی جنک نندنی سیتا جن کی خوج میں اور جن کا ساکشات کار کرنے کے لیے اتنا لمبا پریتن کیا جاتا ہے اور بندروں کی گشال باہنی سیتا جی کی خوج میں جاتی ہے کہ یہ جنک نندنی سیتا ہے کون تو اگر کیول ایتیاز کی درشتی سے ویچار کر کے دیکھیں تو وہ مہراش سی جنک کی پدری تھی اور انہوں پر آپٹ کرنے کی امیلہ شاہ ان کے سوندری کو دیکھ کر کے یا سن کر کے لوگوں کے انتہ کرنے میں ہوئی لیکن اگر آپ ساسفت درشتی سے ویچار کریں جو درشتی آپ کو پچھلے دو دنوں سے دی گئی ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنک نندنی سیتا کو پانے کی اگر حلاشہ جو ہے وہ کیول تریتا یوگ کا ہی سکتے نہیں ہے آج کے یوگ میں بھی سنسار کی جتنے ویقت ہیں وہ جنک نندنی سیتا کو پانے کیلئے یا جنک نندنی سیتا کی خوج میں لگے ہوئے کلی جنک نندنی سیتا کو پانے اور اور ان کی خوجنے کی جو گاتھا ہے وہ کیول تریتا یوگ کی گاتھا نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کے جین کا بھی سکتی ہے کہیں سیتا جی کو جب تک ویقت پانے نہیں پانے نہیں لیتا پر پانے میں کار کیے ہے کہ رامن کے سمان جب انہیں کوئی پانے کی چیستہ کرتا ہے تو بھلے ہی گوش سمجھ کیلئے بھرم ہو کی رامن نے انہیں حرن کرلے میں سپلتا پرپٹ کرلی پر کیا انت میں رامن جنک نندنی سیتا کو پانے میں سمرت ہو سکا کیا اور اس کا اتری ہے کہ نہیں نہیں رامن جنک نندنی سیتا کو حرن کر کے ایک دپی لنکا میں لے جاتا ہے پر کتنا ہوتی بی بھی جنک نندنی سیتا کو پانا تو دور رہا انت میں جنک نندنی سیتا کو پانے کے پریکن میں ان کو پانے کی چیستہ میں لنکا کا پوری طرح سے وناش ہو جاتا تو اس کا عبیت پرائے کیا یہ ہم اور آپ اپنے دیمن کے سندر میں دیکھیں تو جنک نندنی سیتا کا پرچے جو ہے تو سبھی آجاریوں نے بھن بھن روپوں میں دیا کہ آپ کے سامنے جو پرسو رام کرت مانس کے چار دھاپوں کی چرچہ کی یہی تھی کہ اس میں ایک سنکیت یہ دیا گیا تھا کہ عام کتھا کو آپ چار بھن بھن درشتیوں سے دیکھ سکتے اور یہ چار بھن بھن درشتی ہیں گیان بھکت کرم اور دینی کے درشتی تو یہ جنک نندنی سیتا کا جو صوروپ ہے وہ گیان کی درشتی سے کیا ہے بھاکت کی درشتی سے کیا ہے کرم کی درشتی سے کیا ہے اور سرنہ جت کی درشتی سے کیا ہے کہ اسے آپ نامان کے بیوید پرسنگوں میں بڑے بلکھر روپ میں پاویں گے تو گیان کی درشت سے دیویچار کر کے دیکھیں تو بھگوان شنکرہ چاری گیان اور ویدانت کے آچاری ہیں تو بھگوان شنکر کی ہی وہ اوتار مانے جاتے ہیں بھگوان شنکر سے بھگوان شنکرہ چاری سے جب پرشن کیا گیا کہ سیتا جی کون ہے کہ جن کے لیے پانی کے لیے اتنا پریتل کیا گیا اتنی چیشتہ کی گئی اتنی خوز کی گئی اور تب بھگوان شنکرہ چاری نے اوتر دیتے ہوئے کہا کہ جو سیتا جی ہے یہ بستتا مورتی بھتی شانتی کہ بھگوان شنکرہ چاری سے پرابرمہ پرماتما ایسور ہے اور سیتا مورتی بھتی شانتی تو سیتا جی کو پانے کے پریتل کا ابھی پرائے بیدانت کی گرشتی سے کیا ہے کہ بھئی بیعت جیول میں شانتی پانا چاہتا ہے کی نہیں اور یہ جیول میں شانتی پانا چاہتا ہے تو بھگوان شنکرہ چاری یہ کہتے ہیں کہ جس پردتی کے دورا جرک ننینی سیتا کی لیلہ رامترک مانس میں پرگٹ ہوئی ہم اور آپ اپنے جیول میں ایک شانتی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی سادنہ اور اسی مارد کا آسکرے لینا ہوگا کہ بھگوان شنکرہ چارے کہتے ہیں سیتا جی تو مورتی مطی شام تھی اور گوشتامی جی نے بیدانت کی ایک بہشہ کا اور پریوک کیا کہ بیباہ کے منڈپ میں چاروں راج کماروں کا چاروں راج کماریوں سے بیباہ ہو رہا تو بیباہ کا پریسنگ جو ہے وہ تو بڑا بٹھاس کا پریسنگ ہے حاس ونوڈ کا پریسنگ ہے لیکن گوشتامی جی کا عدیش کیول منورنجن کرنا یا حاس ونوڈ کی سشتی نہیں کرنا نہیں کئی منورنجن اور حاس ونوڈ تو آپ سانسارک بیباہ جو ہوتے ہیں کہ ان میں بھی آپ اسے پا سکتے ہیں تب وہ بیباہ کو ایک نیا روپ دیتے پہلے بھی ملن تھا اس کا عبت پر آئیے کہ شکتی اور شکتی مانی اسوار وہ انتر ایک ہی تک تو ہے پر جب تک جیو کی انتہ کل کے جو درگوز اور بیچار ہے چاہے وہ ساتھک امیمان کے روپ میں دھرس کا پوچنا ہو اور چاہے لنکا کے راجات راوڑ کا بناس ہو کہ جب تک کہ یہ دونوں پچھ نہیں ہوتے تب تک جیو کے جیون میں کہ سیتا اور شیرام کے ملن کا سچا ہنگو نہیں ہو سکتا ایسی اس قطعے میں سیتا جی کا ملن سیتا جی کا بھی ہو یہ جو دونوں قسم ہے سیتا جی کی خوج یہ ہمارے آپ کے جیون کی خوج ہے ہم اسی خوج میں لگے ہوئے ہیں آپ اسی خوج میں لگے ہوئے ہیں بیلانٹ میں کہتے ہیں سیتا جی شانتی ہیں پرانے کہتے ہیں سیتا جی لکشمی ہے رامتر اکمارس میں بھکت کہتے ہیں سیتا جی بھکتی ہیں بھگوان رام پرچے دیتے ہوئے کہتے ہیں آدھی شکتی ہیں آدھی شکت جہی جگ اوپر جائے ہیں تو بھئی جو شانتی کی خوج میں لگا ہوا ہے وہ بھی سیتا جی کی خوج میں جو بھکتی کی خوج میں لگا ہوا ہے وہ بھی سیتا جی کی خوج میں ہے کہ جو شکتی کی خوج میں لگا ہوا ہے وہ بھی سیتا جی کی خوج میں ہے کہ سب کچھ سنسار میں ایسا کوئی گھٹے نہیں ہے جو ان کی خوج میں لگا ہواerten پر سچمچ انہیں کیسے پایا جاتا ہے وہ سوامی جی نے سعودہ ان کیا رامر کی طرف پانے کی بھول مت کیجئے جستا مت کیجئے نہیں تو سروناس ہو جائے گا